اموری افغان حکومت آنے کے بعد پاکستان میں دہشتگردی ساٹھ فیصد بڑھی دہشتگردوں کی فہرز دینے پر بھی کوئی اقدامات نہیں اٹھائے گئے افغانستان کو پاکستان یا کل ادم ٹی ٹی پی میں سے ایک کو چننے کا کہا گیا ادم تعاون پر پاکستان نے اپنا رویہ تبدیل کر لیا نگران وزیراعظم انوار الحق کاکر کی نیوز کانفرنس کہا افغان راہنماوں کی دھمکیوں کے بعد حملوں میں تیزی آنا مانی خیز ہے وزیراعظم نے افغانوں کی واپسی کر کسی بھی ملک کے دباؤ کی تردید کرتے ہوئے کہا کچھ بھی ہو جائے اس پالیسی سے واپسی ممکن نہیں پہلی بار ہوگا جب جیالہ میئر ہوگا جیالہ سی ایم ہوگا اور جیالہ وزیراعظم بھی ہوگا پہلی بار ہوگا وزیراعظم وزیراعظم اور میئر کراچی جیالہ ہوگا پیپلز پارٹی کو کسی الیکشن میں لیول پلینگ فیلڈ نہیں ملی لیول پلینگ فیلڈ ہو نہ ہو الیکشن پیپلز پارٹی ہی جیتے گی چریرمن پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے کراچی میں نعرہ لگا دیا میڈیا سے گفتگو میں کہا نون لیگ اور ایمکویم کے اتحاد پر ہمیں کوئی شکایت نہیں اس اتحاد کا نقصان ایمکویم اور نون لیگ کو ہوگا جب تک نون لیگ کا بیانیاں ووٹ کو عزت دو تھا ساتھ چل رہے تھے جب سے بیانیاں تبدیل ہوا ساتھ چلنا مشکل ہو رہا ہے ہم نے کبھی یہ نہیں کہا کہ ہمیں سیلیکٹ کریں تمام راہ نماؤں کو الیکشن میں حصہ لینے کا حق ہے صدر مملکت نے نگران وزیراعظم کو پی ٹی آئے کے خدشات پر غور کرنے کا کہہ دیا عارف علوی نے انوار الحق کاکڑ کو خط میں لکھا سیاسی وفاداریاں بدلنا باعث تشویش ہے نگران حکومت کا تمام سیاسی جماعتوں کو ہموار میدان فراہم کرنا اہم ہے جمہوریت کی عوام اور ریاست کے لیے آگے بڑھنے کا مناسب راستہ ہے آزادانہ اور منصفانہ الیکشن پر پورے ملک میں اتفاق ہے نگران وزیراعظم حکومتی سربراہ ہونے کے ناتے ان معاملات پر غور کریں انٹرپارٹی الیکشن سے متعلق تحریری فیصلہ جاری کیا جائے پاکستان تحریک انصاف نے الیکشن کمیشن کے سامنے مطالبہ رکھ دیا تحریک انصاف کی قانونی ٹیم کے ممبران کی الیکشن کمیشن آمد بیریسٹر گوہر علی اور بابر آوان چیف الیکشن کمیشنر سکندر سلطان راجہ سے ملے پی ٹی آئی وفد نے الیکشن کمیشن کو انتخابی مہم میں رکاوٹوں سے متعلق آگاہ کیا ملاقات کے بعد میڈیا سے گفتگو میں بیریسٹر گوہر علی نے کہا پی ٹی آئی کے جھنڈے اور بینرز پرنٹ نہیں ہونے دیے جا رہے مسلم لیگ نون نے جنوبی پنجاب پر توجہ مرکوز کر دی سابق وزیراعظم نواز شریف کی زیر صدارت گورنر ہاؤس لاہور میں اہم بیٹھا جنوبی پنجاب کے سیاسی معاملات پر غور کیا گیا قائد مسلم لیگ نون نے پارٹی کو جنوبی پنجاب میں مزید منظم کرنے کی ہدایت کر دی نون لیگ کے وورڈ بینک میں اضافے کے لیے مقامی امایدین سے رابطیں تیز کرنے کی بھی ہدایت دوسری طرف نواز شریف کا بلوچستان کو مسلم لیگ نون کا قلعہ بنانے کا ارادہ قائد مسلم لیگ نون تیرہ نومبر کو بلوچستان جائیں گے میرٹ میرٹ کرنے والے کے میرٹ سے کرپ ترین بزدار نکلا پی ٹی آئے کے وزیراعظہ پنجاب کو نہ اردو پڑنی آتی تھی نہ پنجابی ایمانداری کی باری آئی تو فراغوگی کو لگا دیا گیا پی ٹی آئے والے بتائیں تحریک انصاف کا منشور کیا تھا عبدالعلیم خان نے پی ٹی آئے پر چڑھائی کر دی راولپنڈی میں اس تحقام پاکستان پارٹی کے مرکزی سیکریٹریٹ کی فتحی تقریب سے خطاب میں کہا آمیر کیانی کی خدمات کا کوئی صلح نہیں دیا گیا الٹا چیئرمن پی ٹی آئے نے ان پر پرچے کٹوا دیئے مجھے سو دن جیل میں رکھا اپنے بچوں کے لیے نیا پاکستان بنانے چلے تھے ہمیں کوئی نہ بتائے ہم سب جانتے ہیں پارٹی بے شک نئی بنائی ہے لیکن مقصد ہمارا پرانا ہی ہے عوام کے لیے نیا ملک بنائیں گے انصاف ہوگا روزگار کی فراہمی ہوگی پیٹرنین چیف استحقام پاکستان پارٹی جہنگیر ترین کا پارٹی تقریب سے خطاب کہا علیم خان کی گرفتاری کا پتا چلا تو بہت دکھ ہوا علیم خان نے چیئرمن پی ٹی آئے کے لیے بہت کام کیا تھا ایک نئے سفر کا آغاز کیا ہے لوگوں سے وعدہ ہے ہم اس سفر سے پیچھے نہیں ہٹیں گے لوگوں کو جمعتہ اتبار گھروں سے باہر نہیں آنے دیں گے دفعہ 144 نافذ ہے عوام سے اپیل ہے چھٹی کے روز گھروں میں قیام کریں سموک کے حوالے سے اگلے چار روز انتہائی اہم ہیں جتنی ٹریفک کم ہوگی اتنا ہی ماحول بہتر بنانے میں آسانی ہوگی نگران وزریالہ پنجاب موسی نکوی کی میڈیا سے گفتگو کہا آج تاجر برادری مارکٹس بند کرنے کے حوالے سے اعلان کرے گی کوشش ہے بند روڈ پروجیکٹ 31 جنوری تک مکمل کر لیا جائے بند روڈ کنٹرول ایکسس پروجیکٹ سے رنگ روڈ سرکل مکمل ہوگا سائفر کیس میں فرد جرم آئید کرنے کی کاروائی سپریم کورٹ میں چیلنج کر دی گئی چیئرمن پی ٹی آئی نے 26 اکتوبر کا حکم نامہ کردہم قرار دینے کی استعداہ کر دی درخواست میں مواقف اکتیار کیا ہائی کورٹ نے کیس نمٹا کر درخواست گزار کے ساتھ تاثب کا مظاہرہ کیا ہے خصوصی عدالت کا فرد جرم آئید کرنے کا 23 اکتوبر کا حکم نامہ آئین و قانون کے منافی ہے ٹرائل کورٹ نے اجلت کا مظاہرہ کرتے ہوئے فرد جرم آئید کی مخالفین کی جانب سے سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے بحریہ ٹاؤن سے 460 حرب روپے کی وصولی کیس میں نیا موٹ سپریم کورٹ نے سابق چیف جسس ساکیب نسار کی چیمبر میں سمات کو غیر قانونی قرار دے دیا چیف جسس نے ریمارکس دیئے لگتا ہے سندھ حکومت اور ملیڈ ڈیویلپمنٹ آتھارٹی کی دوستی ہو گئی ہے رقم کا ایک حصہ بحریہ ٹاؤن نے جمع کر آیا دوسرا بیرو نے ملک سے آیا ملیڈ ڈیویلپمنٹ آتھارٹی اور سندھ حکومت دونوں کہتے تھے پیسے انہیں دیے جائیں جسٹس ستر من اللہ نے کہا ملیڈ ڈیویلپمنٹ آتھارٹی نے قانونی عمل کے بغیر زمین کیسے بحریہ ٹاؤن کے حوالے کر دی زمین عوام کی تھی ایم ڈی اے کی ذاتی نہیں ایک سو نوے ملین پاؤنڈ سکینڈل کی تحقیقات کا دائرہ وسیع کر دیا گیا نیاب راولپنڈی نے سابق خاتون اول بشتا بی بی کو تیرہ نومبر کو نیاب راولپنڈی نے بشتا بی بی کی قریبی دوز فراغوگی کو بھی نوٹیس بھیج دیا تیرہ نومبر کو ساڑھے تین بجے پیش ہونے کی ہدایت کر دی گئی مہنگی بجلی ایک بار پھر مہنگی کر دی گئی ایک ماہ کے لیے فی یونٹ بجلی کی قیمت میں چالیس پیسے اضافہ کر دیا گیا اضافہ ستمبر کی فیول پرائس اجسمنٹ کی مد میں کیا گیا ہے نوٹیفیکیشن کے مطابق بجلی سارفین سے اضافی وصولیاں نومبر کے بلز میں کی جائیں گی لائف لائن اور کے الیکٹرک سارفین پر اضافہ کا اطلاق نہیں ہوگا دسمبر سے ایک گیس بھی مہنگی ملے گی نون پروٹیکٹڈ گھریرو سارفین کے لیے گیس کی قیمت میں 172 فیصد اضافہ کر دیا گیا حکومت کی منظوری کے بعد اوگرا نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا مہانہ سو مقاب میٹر گیس کی قیمت چار سو سے بڑھا کر ایک ہزار روپے کر دی گئی دو سو مقاب میٹر گیس کی قیمت آٹھ سو کے بجائے سولہ سو روپے فی ایم ایم بی ٹی او ہوگی تین سو مقاب میٹر گیس کی قیمت گیارہ سو سے بڑھا کر تین ہزار روپے کر دی گئی سابق وفاقی وزیر فواد چوہدری چودہ روزہ جوڈیشل لیمانٹ پر اڑیالہ جیل منتقل ڈسٹرک اینڈ سیشنز کوٹ اسلام آباد نے محفوظ فیصلہ سنا دیا فواد چوہدری نے عدالت سے مقالمہ کرتے ہوئے کہا اگر ڈرائیا گیا تو وہ پولیس گارڈز ہوں گے ان کا اس سے تعلق نہیں اگر ریکاوری کرنا ہے تو پانچ سات ہزار روپے لے لیں آپ کا آرڈر دیکھا اچھا تھا یہی کہنا چاہتا ہوں فواد چوہدری کے کلاف تھانہ آپارہ میں فراڈ کا مقدمہ درج ہے لاہور ہائی پورٹ نے پی ٹی آئے کو کارنر میٹنگ کی اجازت دے دی تحریک انصاف انیس نومبر کو شادرہ میں کارنر میٹنگ کرے گی جویسٹس علی باقر نجفی نے درخواست پر سمات کی درخواست گزار نے کارنر میٹنگ کے لیے پولیس سیکیورٹی فراہم کرنے کی استعداد بھی کر دی شہدہ کے لواحقین نے فوجی عدالتوں کی فوری بحالی کا مطالبہ کر دیا پیر کو سپیم کورٹ میں درخواست دائر کرنے کا بھی اعلان اسلام آباد میں شہدہ کے اہل خانہ کی نیوز کانفرنز کہا عدالتی فیصلوں سے ہمارے زکھوں پر نمک پاشی نہ کی جائے دہشت گردوں کو کوئی ریایت نہیں ملنی چاہیے فوجی عدالتوں اور اوفیشل سیکرٹ ایک کے خاتمے سے ملک میں دہشت گردی کی لہر آئی ہے انور زیب بولے فوجی عدالتوں کی بندش انتشاریوں اور بلوائیوں کی سہولت کاری ہے جمال رئیسانی نے کہا کسی کو شہدہ کے خون سے کھیلنے کی اجازت نہیں دیں گے سنگ میں محکمہ صحت کی خراب کارکدگی پر نگران وزیرعالہ مقبول باکر برہم نگران وزیر صحت ڈاکٹر ساد نیاز اجلاس سے اٹھ کر چلے گئے پی این این سے گفتگو میں کہا اب وزیرعالہ سنگ کی زیر صدارت ہونے والی میٹنگ میں شرکت نہیں کروں گا ان کے بغیر محکمہ صحت کا اجلاس بلایا گیا محکمہ صحت کی کارکردگی تین ماہ میں خراب نہیں ہوئی دوسری طرف ترجمان وزیرعالہ نے کہا وزیرعالہ کے کہنے پر اجلاس تین بار ملتوی کیا گیا تھا وہ آج بھی غیر حاضر رہے اجلاس چھوڑ کر جانے کی بات میں کوئی صداقت نہیں خیبر پکتونکہ کا تعلیمی نظام میٹرک امتحانات میں فیل ہو گیا سات سو چھتیس سرکاری سکولوں کے اسی فیصد طلبہ پاس نہ ہو سکے محکمہ تعلیم خیبر پکتونکہ کے مطابق بیاسی سرکاری سکولز میں ایک بھی طالبیل میٹرک کے امتحان میں پاس نہیں ہوا چوبی سرکاری سکولز میں اٹھانوے فیصد اور چونتیس میں ستانوے فیصد طلبہ فیل ہوئے میٹرک کے نتائج میں ایکیس سکولز کے چھانوے فیصد اور اٹھانوے فیصد طلبہ کامیاب نہ ہو سکے